باؤنز شہاب الدین سلطنت گوریہ کا دوسرا آخری حکمران تھا جو بارہ سو دو سے بارہ سو چھے تک سلطنت گوریہ کا حکمران رہا سیف الدین سلطنت گوریہ کے تخت پر بیٹھا اور اس نے گیارہ سو تے ہتر میں گزنی کو مستقل طور پر فتح کر کے شہاب الدین محمد گوری جس کا اصل نام موزدین محمد گوری ہے گزنی میں تخت پر بٹھایا گیاس الدین نے اس دوران حراد اور بلخ پر فتح حاصل کی اور حراد کو اپنا دارالحکومت بنایا سلطان شہاب الدین گوریہ اگرچہ اپنے بھائی کا نائب تھا لیکن اس نے گزنی میں ایک ازاد حکمران کی حسیت سے حکومت کی اور پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا پانچ و اٹھانوے ہجری میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پوری گوری سلطنت کا حکمران بن گیا شہاب الدین محمد گوری کی فوجی کاروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقے سے شروع ہوئیں اور مشہور عالم درہ خیبر کی بجائے درہ گومل سے پاکستان میں داخل ہوا اس نے سب سے پہلے ملتان اور اوچ پر حملے کیے جو گزنیوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کا گھڑ بن گیا تھا یہ اسماعیلی ایک طرف مصر کے فاطمی خلفہ کے ساتھ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندووں سے قریبی تعلق قائم کیے ہوئے تھے گور کے مقمران عام مسلمانوں کی طرح عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور اسماعیلیوں کی سرگرمیوں کو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے محمد گوری نے پانچ سو اکتر ہجری یعنی سن گیارہ سو پیجتر میں ملتان اور اوچ دنوں کو فتح کر لیا اس کے بعد گیارہ سو اناسی میں محمد گوری نے پشاور میں اور گیارہ سو بیاسی میں دبل کو فتح کر کے گوری سلطنت کی حدود کو بحر عرب کے ساحل تک بڑھا دیا لاہور اس کے نوا کا علاقہ ابھی تک غزنیوں خاندانوں کے قبضے میں تھا جن کی حکومت غزنی پر جہان سوس کے حملے کے بعد لاہور منتقل ہو گئی تھی شہاب الدین محمد گوری نے گیارہ سو چیاسی میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنی خاندان کی حکومت کو بلکل ختم کر دیا لاہور اور پاکستان کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین نے بٹنڈا کو فتح کیا جو پہلے غزنوی سلطنت میں شامل تھا لیکن اس وقت دہلی اور اجمیر کے ہندو راجہ پرتوی راج چوہان کے قبضے میں تھا پرتوی راج نے جب یہ سنا کہ شہاب الدین نے بٹنڈا فتح کر لیا ہے تو وہ ایک زبردست فوج لے کر جس کی تداد دو لاغ تھی مسلمانوں سے لڑنے کے لئے نکلا دہلی کے شمال مغرب میں کرنال کے قریب ترائن تراؤڑی کے میدان میں دونوں افواج میں خون ریز لڑائی ہوئی لیکن شہاب الدین کی فوج تھوڑی تھی اس کو شکست ہوئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا اسی حالت میں ایک سپاہی اس کو بچا کر لے گیا اور اس کے سپاہی اور جرنیل محمد غوری کو غائب دے کر بددل ہو گئے اور میدان جنگ سے باغ نکلے محمد غوری کو زخمی حالت میں لاہور لائیا گیا جہاں سے وہ غزنی پہنچا شہاب الدین کو اس شکست کا اتنا رنج ہوا کہ ایک سال تک اس نے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری اس نے اپنے جرنیلوں سے پات چیت ترک کر دی بعض جرنیلوں کو اس نے سخت سزائیں دی بلاخر اس نے تمام جرنیلوں کو تربیت یافتہ فوج دیار کرنے کا حکم دیا کچھ عرصہ بعد ایک بڑی فوج جس کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار جمع کر لی وہ اس فوج کو لے کر پشلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا ادھر سے پرتوی راج بھی بھارت کی دھائی سو راجاؤں کی مدد سے تین لاکھ سے زائد فوج اور کئی ہزار جنگی ہاتھی لے کر روانہ ہوا دونوں جرنیلوں کی فوج ایک بار پھر ترائن ترابڑی کے میدان میں آمنے سامنے ہوئیں راجہ پرتوی راج چوہان نے محمد غوری کو خط لکھا اور نصیحت کی کہ اپنے سپاہیوں کے حال پر رحم کھاؤ اور انہیں لے کر غزنی واپس چلے جاؤ ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے لیکن شہاب الدین غوری نے نہائیت متانت سے جواب دیا اور وہ اپنے بھائی کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے اس لئے بغیر جنگ کے واپسی ناممکن ہے اگلے دن دونوں افواج کا آمنہ سامنہ ہوا جنگ سورج تلو ہونے سے پہلے شروع ہوئی جبکہ زہر کے وقت ختم ہو گئی شہاب الدین غوری کو فتح ہوئی اور پرتوی راج کو شکست ہوئی اس نے میدان جنگ سے بھا کر جان بچائی مگر دریائے سر ثبتی کے پاس سے گرفتار ہوا اور سلطان محمد غوری کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا اس جنگ کے دورست نتائج برامت ہوئے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ رہا اگرچہ کنوج اور انہوارہ کے راجاؤں نے عطاہ سے انکار کیا مگر شکست کھا کر مسلمانوں کے سامنے چھک گئے اس طرح مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی جو اٹھارہ سو ستامن تک قائم رہی پرتوی راج کی شکست دینے کے بعد شہاب الدین نے دہلی اجمیر بھی فتح کر لیا اور اس سپہ سلار ملک محمد ابن بختیار خیلجی نے آگے بڑھ کر وہار اور بنگال کو زیر نقی کیا ہندوستان اور بنگال میں مسلم اقدار کے بانی اور ایک بیدار موزز حکمران کی حسیت سے شہاب الدین کا پایا بہت بلند ہے اس کی فتوحات محمد غزنوی کے لشکر کشی کے مقابلے میں زیادہ مفید ثابت ہوئی شہاب الدین کے زمانے میں غیر مسلموں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان کھوکھر نامی ایک قوم آباد تھی جس کے یہاں ایک مسلمان کہتا یہ مسلمان ان لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بیان کرتا تھا جسے وہ لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے تھے ایک دن ان کے سردار نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تمہارا بادشاہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا مسلمان قیدی نے جواب دیا اگر تو مسلمان ہو جاؤں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے گا کھوکروں کے سردار نے جب یہ بات سنی تو اسلام لے آیا مسلمانوں نے ایک خط کے ذریعے اپنی گفتگو کی اطلاع سلطان شہاب الدین کو دی شہاب الدین اس کے جواب میں سردار کو انعام و اکرام سے نوازا علاقے کی جاگیر اس کو دے دی اور اس کے بعد اس کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے سے قبل کھوکر بہت سی برائیوں میں مطلع تھے جن میں ایک دختر کشی بھی تھی یہ لوگ اہد جاہلیت کے عربوں کی طرح لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے اسلام لانے کے بعد یہ بری رسم بھی ختم ہو گئی پاکستان میں بلوچستان کے پہاڑی علاقوں کے پتھان بھی اسی زمانے میں مسلمان ہوئے یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوکیوں کے بعد خراسان ترکستان اور خوارزم شاہی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی تھی غوریوں کے اس خاندان سے مسلسل رڑائیاں رہتی تھی یاسودین کے بعد شہاب الدین کے زمانے میں بھی رڑائیاں جاری رہیں ان رڑائیوں کے سلسلے میں شہاب الدین 601 ہجری میں خوارزم تک پہنچ گیا لیکن وہاں اس کو شکست ہوئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ محمد غوری جنگ میں کام آ گیا ہے اس خبر کے پھیلنے پر پنجاب کے کھوکروں نے بغاوت کر دی محمد غوری فوراں پنجاب آیا اور بغاوت کو ختم کیا لیکن بغاوت ختم کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہا تھا تو دریائے جیلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے حملہ کر کے اسے شہید کر دیا شہاب الدین محمد غوری کی شہادت کے ساتھ غوری خاندان کی حکومت ختم ہو گئی حرات اور غزنی کے علاقوں پر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو گئی اور برے سغیر پاک و ہند میں محمد غوری کے وفادار غلام اور دہلی میں سلطنت کے نائب کتب الدین ایبگ نے ایک مستقل اسلامی حکومت یعنی سلطنت دہلی کو خاندان غلامان کے زیرے اثر قائم کر لیا موسیقی 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 موسیقی